اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ناتقِ قرآن کی جانب سے السلام علیکم تبلیغِ دین حلال اور حرام کے بارے میں انسان کو متوجہ کرتے رہنا عمر بالمعروف کرنا نہیں ان المنکر کرنا آج کے دور میں بھی اگر انسان یہ عمل شروع کر دے تو انسان کی زندگی میں موجزات رونما ہونا شروع ہو جائیں گی ایک شخص ہے جس کا نام تاریخ میں کربلائی کاظم ملتا ہے یہ کربلائی کاظم انپڑ ہے اتنا انپڑ ہے کہ معمولی الف بات آسا بھی جو ہے یہ بھی پڑھنا نہیں جانتا زمیدارہ ماحول ہے گاؤں کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ رہتا ہے اپنا وہاں پر ہی ذراعت ہے فصلوں کا معاملہ ہے زمین ہے اس طرح کے معاملات ہیں بہترین اپنے ماحول کے مطابق کو زندگی بسر کر رہا ہے ایک عالم دین ان کے گاؤں میں آتا ہے ان کی معاشیات کو دیکھتے ہوئے ان کی ذراعت کو دیکھتے ہوئے ان کو تبلیغ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی اتنی فصلیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ اتنا آپ لوگ کماتے ہیں آپ پہ زکاة بھی لگتی ہے آپ پہ خمس بھی ہے آپ کو چاہیے کہ زکاة کی طرف متوجہ ہو جائیں خمس کی طرف متوجہ ہو جائیں اگر آپ توجہ نہیں دیتے تو آپ جو نمازیں بڑی باقائدگی سے پڑھتے ہیں ان کا فائدہ نہیں دینی امور جو انجام دے رہے ہیں ان کا فائدہ نہیں جب تک اپنے مال کو زکاة اور خمس دے کر پاک و صاف نہیں کرنی یہ قاظم باتوں کو سنتا ہے اپنے گھر جاتا ہے اپنے باپ کو ملتا ہے اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا ہم جو فصل کاشت کرتے ہیں کیا اس پہ زکاة یہاں جو ہماری آمدن ہے اس پر ہم خمس وغیرہ کب وہ حساب کرتے ہیں اس کے بابا ہم کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا ہم نہیں کرتے ہیں کس نے کہا کہ کیا کریں کہا کیوں کریں ہم یہاں پر محنت کرتے ہیں یہاں پر مشکت کرتے ہیں خون پسینہ اے کر کے یہاں سے ہم فصل کماتے ہیں محنت کر کے کرتے ہیں کیوں زکاة کی وجہ کیا ہے کیوں نکالی جائے یہ قاظم اپنے باپ کا گھر چھوڑتا ہے اور کم میں جا کے رہنے لگتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد اس کا باپ کسی کو بھیجتا ہے کہ جو قاظم کو گھر لے کر اور شاید اس کے دماغ سے یہ دینی احکامات پر عمل کرنے کا جو بھوت ہے وہ اتر گیا ہو مگر جیسے ہی قاظم گھر آتا ہے پھر اپنے باپ کو بغیر کسی فاظلے کے ابھی بیٹھتا بھی نہیں گھر پہ آکے پوچھتا ہے کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے زکاة رخم صدا کرنے کا اس کے بابا نے کہا نہ فیصلہ کیا ہے نہ دینے کا یہ پھر اٹھکی چلا جاتا ہے مشہد مقدس چلا جاتا ہے اس کا باپ کئی دن کے بعد دوبارہ کسی کو بھیج کر اس کو وہاں سے واپس بلاتا ہے اور اپنے بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا میں تیرے حصے کی تزمین اور غلہ جتنا ہے تیرے حوالے کرتا ہوں تو جان تو نے اس کی کس ترتیب سے تقسیم کرنی ہے کون سے واجبات ہیں تو نے ادا کرنے ہیں وہ تو کرتا رہے اس کے حصے کی زمین اسے ملتی ہے اس کے حصے کا غلہ اسے ملتا ہے کہ غلہ یہ وہاں پر کھڑے کھڑے ہی غربہ میں تقسیم کر دیتا ہے اپنی زمین کا کئی حصہ جو ہے غریبوں کو بے گھر نام کر دیتا ہے ان کے حوالے کر دیتا ہے اب مسجد میں آتا ہے تھکہارہ ہوتا ہے کسی معصوم امام علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کی قبر وہاں مسجد کے برابر میں تھی اب وہاں پر بیٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ دو خوششکل نوجوان جو عربی لباس میں ملبوس ہیں وہ اس کی طرف آتے ہیں اس کو اس کے نام سے قازم کہہ کے پکارتے ہیں اپنے پاس بلاتے ہیں بیٹھتے ہیں اس قبر متحر کے پاس اور وہاں پہ فاتحہ پڑھتے ہیں اب وہ نوجوان کہتے ہیں کہ تُو نے فاتحہ پڑھی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی اور بھی صورت کی تلاوت کر تو یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ بس ایک رٹیوی ہے سورہ الحمد یہ پڑھ لیتا ہوں باقی تو مجھے نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے وہ جوان کہتے ہیں کہ جو یہ قطبہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو عربی عبارت لکھی اس کو پڑھ وہاں پہ غالباً کہ سورہ قحف کی یا کسی قرآن مجید کے سورہ کے چند آیات مجیدہ وہاں پہ درد سی یہ قازم کہتے ہیں کہ میں نے آیتوں کو پڑھنا شروع کیا میں حیران رہ گیا کہ میں آیتیں اپنے آپ پڑھنے لگا کہ مجھے ایک ایک آیت کی سمجھ آنے لگی ان جوانوں میں سے جو زیادہ پرکشش اور پررونک اور پروکار شخصیت تھی وہ کھڑی ہوئی قازم کہتا ہے کہ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور سورہ الحمد پڑھ کر میرے چہرے پر پوک دیا میں بے ہوش ہو گیا اور جب مجھے ہوش آئی میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے علاقے کے جو مولانا تھے ان کے پاس گئے ان کو بتایا میرے ساتھ یہ سارا ماجرہ ہوا ہے اور میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ جب سے مجھے ہوش آئی ہے میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ مجھے قرآن زبانی یاد ہے قرآن زبانی یاد ہے اور ایسا یاد ہے کہ علاقے کے مولوی سے لے کر ایران کے ایراق کے مجتہدین تک نے سعودیہ کے بڑے بڑے عالموں نے اس کا امتحان لینا شروع کیا قرآن مجید کی آیات کو پوچھنا شروع کیا یہ ایک ایک آیت پڑھ کے بتاتا رہا ہے ایک ایک چیز ان کو بتاتا رہا ایک عالم دین نے چند صورتوں سے جو آیتیں ملتی جنتی تھی ان کو اکٹھا کر کے پوچھ لیا کہ بتا یہ قرآن مجید کے کس صورے کی آیت ہے تو اس نے کہہ دیا کہ آپ نے تین صوروں سے یہ آیتیں اکٹھی کی ہیں اس کا پہلا حصہ فلان صورت کا ہے درمیانی حصہ فلان صورت کا ہے اور آخر والا حصہ فلان صورت کا ہے اور ان کے سیاک و سبات جو ہیں وہ یہ اس کرتیب سے قرآن مجید میں موجود ہیں بہت حیران ہوں ایک اور عالم دین کے پاس پتہ لگا جبکہ یہ پڑھ لیتا ہے تو ان کا قاظم کا امتحان لینے کیلئے انہوں نے اپنے پاس بلایا قرآن مجید کے مختلف موضوعات پر اسے آیات پوچھی یہ فوراں فوراں بتاتا رہا کسی طریقے سے ایک عالم دین نے نہج البلاگا کے کلمات اور قرآن مجید کی آیات کو مکس کر کے ایک عبارت تیار کی اور اس کو کہا کہ بتاؤ یہ قرآن مجید کے کس صورت کا جز ہے اب جو جو حصہ قرآن مجید کی آیت تھی وہاں پر انگلی رکھ کے بتاتا رہا کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے یہ بھی قرآن کی آیت ہے فلانسورے کی ہے یہ بھی قرآن کی آیت ہے فلانسورے کی ہے اس کے بیچ والے جو الفاظ ہیں یہ قرآن نہیں ہیں اب وہ عالم دین اتنا پریشان ہوا کہ تُو پڑھنا لکھنا جانتا نہیں نہج البلاگا تُو نے پڑھی نہیں تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآنی جملے ہیں اور یہ نہج البلاگا کے جملے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ قرآن نور ہے اور جب ان الفاظ پر میری نظر جاتی ہے جو قرآنی الفاظ ہیں ان کے اندر سے نور جھلگتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآنی الفاظ کون سے ہیں بہت حیران ہوئے وہاں پر اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے کہیں تو میں سورہ بکرہ آپ کو الٹی سنا سکتا ہوں آخری آیت سے شروع کروں گا کہ آخری آیت پہلے پڑھوں اس کے بعد والی آیت پھر پڑھوں اس کے بعد والی آیت پھر پڑھوں اور علف لام میم پر سورہ بکرہ کو ختم کروں مجھے اتنی سورہ بکرہ یاد ہے اب وہ عالم دین جید عالم دین فرماتے ہیں کہ میری داڑی سفید ہو گئی ہے میں سورہ اخلاص کی تلاوت روزانہ دل میں نہ جانے کتنی مرتبہ کرتا ہوں مگر مجھے اگر کوئی کہے نہ کہ سورہ اخلاص کو الٹا پڑھو کے آخری آیت پہلے اور پہلی آیت آخر میں پڑھو تو مجھے تردد کرنا پڑھے گا سوچنا پڑھے گا اگر و فکر کرنا پڑھے گا میں ایسے فوری طور پہ یہ چار آیتیں جو ہیں یہ نہیں پڑھ سکتا یہ جو اس کو ترتیب یاد ہوئی ہے یہ یقیناً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کا فیض کرم اس کو ملا اور شخصیت اس کے ہاتھے پر ہاتھ رکھے گئی ہے وہ امام زمانہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے اس کو پروردگار نے اتنا کمال عطا کیا کہ یہ صرف قرآن مجید کی عبارت سے یاد نہیں کی ہوئی تھی اس کے مفاہیم کو سمجھنا شروع ہو گیا اس کے اسرار سے واقفیت اس کو حاصل تھی یہاں تک کہ کوئی کہتا تھا کہ میں مقروض ہو چکا ہوں مجھے کوئی تقریم دیجئے کہ کیا چیز پڑھوں کہ میں پروردگار اسواب پیدا فرمائے یہ قرآن مجید کی فوراً آیت اس کو تلاوت کر کے بتا دیتا تھا اس کا وردکار کوئی بیمار ہے اس کو شفاقی قرآن مجید کی آیت میں بتا دیتا تھا کہ نہ یہ عالم تھا کہ یہ گھر اگر کھانا کھانے گیا ہے کسی نے دعوت پر بلایا ہے اور جانے ان جانے میں اس میزبان کے رزق میں کہیں سے ہلکی پھل کسی بھی حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے نا تو قازم کو الٹی آ جاتی ہے قیعہ آ جاتی ہے اور وہ کھانا اس کو حضم نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ حرام مال کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے حافظے کو ختم کر دیتی ہے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے حرام رزق کھانے سے اب اس کو لوگوں نے مہمان بنانا شروع کر دیا اپنے مال کی جانچ کروانے کے لیے کہ اگر تو ہمارا بالکل حلال ہے تو قازم اس کو حضم کر لے گا اور اگر ہمارے مال میں کسی طریقے کا نقص پایا جائے گا تو قازم کو حضم نہیں ہوگا جس سے ہم اپنے مال کے اوپر متوجہ ہوں گے کہ ہمارا مال کہاں سے گڑ بڑھ ہے اتنا پروردگار نے اس کو ملکہ اور مقام عطا کی پروردگار نے اس کو وہ صلاحیتیں عطا کی کہ یہ وہ جو ایک لفظ پڑھنا نہیں تھا جانتا وہ پورے قرآن کا عالم بن چکا تھا اور ایک بہت بڑے سید مراجع وہ تو بقاعدہ کہتے ہوئے ملے ہیں کہ پروردگارہ میں بے شک ضروریتیں جنابے امیر المومنین علی بن عبی طالب میں سے ہو ساری زندگی مدرسے میں وقت کر دی ہے میں نے کوئی حرام کیا نہیں ہے واجب کوئی ترک نہیں کیا حلال پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن نہ جانے کون سا ایسا عمل ہے جو پروردگار کو اس کسان کا پسند ہے کہ پروردگار نے اتنا فیض اس پر عطا کر دیا ہے اب عمل کیا تھا عمل ہمارے سامنے ہے کہ جسے روح سے نے اپنی تیار یا حکم خدای پر کرنے کیا کہ میں نے پروردگار کے احکام پر عمل آئے اور اس نے نہ عمل کیا نا جب وہ اراد لیا اور جب وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ یہ نیم مال انجام دے اپنے واجبات کو ادا کر سکے تو پہلا کا کیا پہلا کام کیا کہ اس نے پروردگار نے اس کی اس نیکی پر اس کو یہ فیضہ دا اس پر یہ ارحم کیا یہ کرم کیا یہ مہربان کیا یہاں پر ایک سوال ہے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو مورد قرآن مجید ہمارے پاس ہوتے اس میں تحریف ہو چکی ہے اس کی آیت ترتیب میں یہ اوپر نہیں ہے یہ ملا دی گئی ہیں یہ اس سورج میں ڈال گئی ہیں امام جلاللہ پر جو شریف جو قرآن مجید لے کر آئیں گے وہ صحیح ترتے ہوگا اس کی آیتوں کی پرچی کو مگر اس شہر نے اس قصد قرآن کہیں سے پڑا نہیں اس کو ترتیب امام زمانہ سکھا کر گئے اور ترتیب وہ ہے جو آپ کے قرآن مجید ہے جو میرے گھر میں قرآن مجید ہے جو رائج قرآن ہے اس قرآن کے مطابق اس قرآن کے مطابق وہاں پر اس ترتیب سے اس قصد ہے جس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے قصد کی اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے مدردر میں موجود ہے یہ یقیناً صحیح ترتیب کا حامل ہے اور دوسری بات جو تمام مومنین کو چاہیے کہ اس پر توجہ کریں تمام رحمتیں تمام برکتیں تمام انعیات پروردگار میں اس کو عطا کی ہیں اس کا سبب کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی کس طریقے سے یہ اس قابل ہو گیا کہ قرآن اس کو عطا ہو گیا قرآن کے مفاہم پر اس کو عبور ہو گیا نی عزت خدا نے عطا کر دی امام الزم علیم دینے کے لئے تشریف لے آئے اس تمام کام کا سبب اس عالم دین کی طبق تھا کہ جس نے گاؤں میں آنکے کہا تھا کہ زکاة دیا کرو قمص دیا کرو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایامِ اعظامِ بعض مقامات پر دس دن مجالس ہوتی رہتی ہے اور سننے والوں کو اس میں ایک حلال سے حلال پر عمل کرنے کا یا ایک حلال سے روکنے نہیں دیا اس کی شرمے داری کیا بنتی ہے مختلف قسم کی ابحاث میں ان کو الجھا کر سارا ٹائم جو ہے وہ گزار دیا جاتا ہے مجھے اتراز نہیں اس چیز پر کہ آلِ محمد علیہ السلام کے فضائل نہ بیان کیے جائیں آلِ محمد علیہ السلام کے مسائب نہ بیان کیے جائیں یقیناً کیے جائیں حق بنتا ہے ان کا حق ہے کہ فضائل بھی ہونی کے پڑے جائیں مسائب بھی ہونی کے پڑے جائیں لیکن وہ ہم سے مطالبہ یہ نہیں کرتے کہ بیٹھ کے ہمارے فضائل کو غور سے سنو بیٹھ کے ہمارے مسائب کو غور سے سنو بلکہ آلِ محمد علیہ السلام کا ہم سے تقاضی یہ ہے حلال پر عمل کرو حرام سے بچو جب تک ہم نے عمل نہ نہ کیا آلِ محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر نہ یہ جشن منانا ہمیں فائدہ دے گا نہ یہ ازاداری ہمیں صحیح طریقے سے فائدہ پہنچا سکے گی وہ ازاداری اور جشن میں فائدہ ہے جو معصوم علیہ السلام کی معرفت اور فرامین محمد علیہ محمد پر عمل پیرا ہو کر منائی جائے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں بھی دین کی اپنے تائیں تبلیغ کرتے رہنے کی ساری زندگی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو سیرت محمد علیہ محمد علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما فما علینا اللہ البلاغ المبین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما partners و موسیقی